دوستو اس دنیا میں جہاں لکی لوگوں کی کمی نہیں وہاں پر بگلول زادوں کی بھی کمی نہیں ایک ڈونڈو گئی ہزار ملیں گے ایسے ہی بدقسمت لوگوں کو دیکھنے سے پہلے ٹیل ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کرنا ورنہ جنتہ ماف نہیں کرے گی دوستو آپ لوگوں نے اکثر انسانوں کو بندروں کا تماشا لگاتے تو بہت بار دیکھا ہوگا لیکن کبھی بندر انسانوں کا تماشا لگا دیں تو کیا سین ہوگا دوستو یہ چار آدمی مل کر بندر کو پریشان کر رہے ہیں ان میں سے ایک بگول اپنی گن بندر کو پکڑا دیتا ہے بندر نے فائرک کھول دی ساتھ ہی وہ بندے باغ گئے دوستو آپ لوگوں نے اکثر نیوز میں دیکھا اور سنا ہوگا کہ چور چند ہی گھنٹوں میں پورے کا پورا بینک لوٹ کر لے گئے مگر آج میں آپ کو ایک ایسے بگلول چور سے ملوانے جا رہا ہوں جسے چوری کرنے کا ہی نہیں پتا یہ بگلول بڑے آرام سے جویلری شاہ میں داخل ہوتا ہے اور اپنے لیے ایک سونے کا لاکھٹ پسند کرتا ہے اور باغنے کی پوری تیاری کر رہا ہے جیسے ہی یہ بگلول باہر باغنے لگتا ہے تو یہ کیا؟ اس انسان کو اتنا ہی نہیں پتا جب بھی کوئی جویلری شاہ پہ داخل ہوتا ہے تو دروازے خود بخود لاکھ ہو جاتے ہیں اس بگلول کی خاطر توازن کے لیے مالک نے پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا آگے کیا ہوگا یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں دوستو یہ دنیا عجیب قسم کے بگلول لوگوں سے بڑی پڑی ہے یہ ایک ایسا بگلول پایا گیا ہے جس کا دل کرتا ہے کہ یہ کتا بن کر زندگی گزارے یہ کیا ہے؟ جی ہاں دوستو یہ کہتا ہے کاش میں کتا ہوتا اس کا نام ٹوم ہے اور یہ ٹومی کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے یہاں تاکہ اس بگلول نے سونے کے لیے پنجرہ بنوایا ہوا ہے اور خانے میں کتوں کی خوراک یوز کرتا ہے اور ایک ٹی وی شو میں اس نے بتایا کہ یہ پچھلے دس سالوں سے کتوں والی زندگی گزار رہا ہے دوستو اس بگلول کی طرح اس دنیا میں کچھ پاپا کی پڑیاں بھی ایسی پائی جاتی ہیں جو کتوں کی طرح رہنا پسند کرتی ہے اور اپنے بی ایف کے ساتھ ڈوگی بن کر رہتی ہے ڈوگے کی طرح کھیلتی ہیں اور ویسی ہی حرکتیں کرتی رہتی ہیں دوستو انڈیا میں بہت سارے بگوانوں کی پوجا کی جاتی ہے یہاں تاکہ گائیں کو بھی سامپ کو بھی اور بندر کو بھی پوجا جاتا ہے مگر انڈیا میں ایک ایسا بگلول رہتا ہے جو ڈولن ٹرمپ کی پوجا کرتا ہے دوستو یہ بگلول روزانہ صبح اٹھ کر ڈولن ٹرمپ کے سر پر دودھ ڈالتا ہے اور پھر اس کی پوجا کرتا ہے ختم بائی بائی تاٹا گود بائی گیا